اللہ کے اچھے چھناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الْعَلِمْ الْعَلِمْ الْعَلَّمْ الْعَلِمْ کا مطلب ہے جاننے والا سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو جبکہ الْعَلِمْ کا مطلب ہے بہت جاننے والا سورة الزخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی ہے جو آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمین کا بھی اور وہ حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے جبکہ العلام کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا سورة التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی چھپے ہوئے راز اور ان کی سرگوشیاں بھی اور بے شک اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے غیبوں کو اب ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا ہے وہ کیا کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ عالمِ علوی اور عالمِ سفلی میں جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوقات میں سے سب کو وہ جانتا ہے چاہے کچھ ظاہر اور چاہے باطن ہو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے افعال ان کی حرکات ان کی سکنات ان کے حالات سب کو جانتے ہیں جیسے کہ سورة طواحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اپنے علم کے ساتھ چھایا ہوا ہے اگر ہم تعداد کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ اسمان میں جو کچھ بھی ہے پرندوں میں سے روحوں میں سے مالائکہ میں سے ان سب کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زمین میں جو کچھ ہے انسانوں میں سے جنات میں سے حیوانوں میں سے نبتات میں سے ریت کے ذرات میں سے سمندر کے قطروں میں سے ہر چیز کی تعداد کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کائنات میں بولے جانے والے جتنی بھی کلمات ہیں سب کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اب ہم دیکھیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے بارے میں کیسا نولیج ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پہاروں کا وزن سمندروں کا ناب جانتے ہیں درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتے ہیں پھلوں اور بیجوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جانتے ہیں زمین کے اوپر جو کچھ ہے زمین کے اندر جو کچھ ہے پہاروں کی سختی میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو اللہ تعالی جانتے ہیں یعنی ہم اس پاس سے انتاظہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالی کی ایبسلوٹ قسم کی طاقت کا کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے اور ہم دیکھیں یہ جو ایک لمحہ ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس ایک لمحے کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں ہم تو اس کا علم بھی نہیں رکھتے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری زمین کے اندر کیا کیا کچھ جا رہا ہے چاہے پانی ہو زندہ یا مردہ مخلوقات ہوں کیا جا رہا ہے ہم نہیں جانتے کیا کیا کچھ اس ایک لمحے کے اندر زمین سے نکل رہا ہے جیسے کہ پودوں نباتات میں سے یا پھر مختلف قسم کے جو زہریلے جاندار نکلتے ہیں وہ یا پھر اسی ایک لمحے کے اندر اسمان کے اوپر کیا کیا کچھ چر رہا ہے جیسے انسانوں کے عامال جیسے کہ روحیں فرشتے اور اسی لمحے کے اندر اسمان سے کیا کیا کچھ اتر رہا ہے جیسے کہ بارش تقدیریں فرشتے یعنی ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک لمحے کے اندر کیا کیا کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے لیکن سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کتنا بڑا اس کا علم ہے پھر جب ہم انسانوں کی بات کریں کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کرانے کے لئے تو انسانوں کو بھی ہم دیکھیں کہ اس میں بھی کتنی کیٹیگریز ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تعداد جانتے ہیں اللہ تعالیٰ چانتے ہیں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے کون کافر ہے کون منافق ہے کون مومن ہے کون فساد کرنے والا ہے کون اصلح کرنے والا ہے کون ہدایت کا مستقی ہے اور کون گمراہی کا مستقی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اہل الجنت کتنے ہیں اور اہل النار کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے ہم دیکھیں سورة الملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور جو کچھ بھی چھپاؤ تم اپنی بات میں سے یا تم ظاہر کرو وہ تو سینوں کا بھید بھی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بن اور باخبر ہے یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانے گا نا ہر چیز کو بھی جانے گا اور پھر ہر چیز کے اندر جو جو اس نے خصوصیات رکھی ہیں سب کچھ وہی جانے گا نا پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق جتنا علم چاہے وہ انسان کو دیا ہے اپنی ذات کے بارے میں پھر چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہو انسان کی اپنی ذات کے بارے میں ہو یہ سارا علم جو بھی ہے نا انسان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس جو ہماری اپنی ذات کا علم ہے نا جیسے کہ ہمیں تو پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اب ہم جانتے ہیں انسان کے اندر کتنے سسٹم ہیں کتنے آرگنز ہیں اس کی بوڈی پہ کتنے سیلز ہیں یعنی ہم اس سے بہت کچھ جان سکتے ہیں تو یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے جبکہ ہم دیکھیں انسان کا علم اللہ تعالیٰ کی علم کے آگے ایک سرے برابر ہے اس کے لئے ہم اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے حضرت خزر علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی کا سفر کروایا تھا تو ایک پرندہ جو تھا وہ کشتی پہ آ کر بیٹھا اور اس نے سمندر میں سے تھوڑا سا ایک ڈروپ کے جتنا پانی پیا تو پھر حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس سمندر کے جتنا ہے اور ہمارا انسانوں کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا اس کے چونچ کے اندر جتنا پانی آیا ہے نا اتنا ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کے اقوال جانتا ہے جو کچھ بھی بولتا ہے جو بھی وہ فیل کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے سب کچھ وہ جانتا ہے اس کے اندر سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوئے ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے کتنے لفظ بولے ہیں یا آج ہم نے کتنے پاؤں کو یا اپنی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو موومنٹ دی ہے نہیں ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو کاؤنٹ میں کیا ہوئے ہمارے سینوں میں جو خیالات بھی آتے ہیں نا وہ سب بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا پاسٹ اس کا پریزنٹ اس کا فیوچر سب کچھ جانتے ہیں یہی تو وجہ ہے جس کی بیس پر وہ ہماری اکاؤنٹ بیلٹی کرے گا اور یہ بات ہمارے لئے بہت خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور وہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا کیوں کیونکہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اس کام کے لئے پیدا کیا تو تم نے کیا کیا پھر اسی طرح اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے یہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے تو جب ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نہ تطبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں واقع میں یہ بات حیران کر دیتی ہے اور انسان کندر سے چنجور دیتی ہے درا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے اتنی بڑی اتنی طاقتور ذات ہے وہ اور ہم دیکھیں کہ جب انسان کندر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تب وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اپنے عمال پر غور و فکر کرتا ہے اور ہر بڑے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری ہر ہر کام کے بارے میں وہ جانتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھے گا اس لئے وہ حیاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا علم کے بہت سے دروازے اپنے اوپر کھلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے وہ ہی ہمیں اپنی مرضی سے علم دے سکتا ہے لیکن ہمیں اسے پکارنے کی اس سے مانگنے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس علم ہوگا تب ہی تو ہمیں اس کی معرفت بھی ہوگی اور یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے دو خوبصورت سی دعاوں پر اختتام کرتے ہیں اللہم یا علیم علمنا ما ینفعنا اے اللہ اے بہت جاننے والے ہمیں علم دے جو ہمیں فائدہ دے وانفعنا بما علمتنا اور ہمیں فائدہ دے اس سے جو تو ہمیں علم دے وزدنا علم اور ہمارے علمیں اضافہ فرما اور دوسری دعا ہے اللہم اننا نعوذ بکا من علم لا ينفعو اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری اس علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے ومن قلب لا يخشعو اور اس دل سے جو دھڑے نہ ومن دعا لا يسمعو اور ہر وہ دعا سے جو سنی نہ جائے ومن نفس لا تشبعو اور اس نفس سے جو در نہ رکھے ہمیں ہر قسم کا علم حاصل کرنے کے لئے اس سے یہ دعائیں مانگنی ہے اور اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے کیونکہ وہی ساتھ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی ہمیں علم بھی دے سکتا ہے